نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الکریم اما بعد محترم معزد سامین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعید آپ کو اپنے سینل پر خوش آمدید کہتا ہے معزد سامین آج کس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر فاختہ دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے اڑنے والا ایک پرندہ ہے جسے فاختہ کہا جاتا ہے اگر کوئی اس کو خواب میں پکڑتے شکار کرتے زبا کرتے گوشت اس کا کھاتے اس کو پنجرے میں قید کرتے اس کا مالک بنتے یا آزاد کرتے اڑاتے دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں کرتے ہیں معزد سامین خواب کے اندر فاختہ دیکھنا اس کی تعبیر جھوٹے لڑکے سے دی جاتی ہے یعنی خواب دیکھنے والے کا بیٹا جھوٹا بنے گا بہت زیادہ کسرہ سے جھوٹ بولنے والا ہوگا اس کی یہ بری عادت زیادہ ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں فاختہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والی کی بیوی اگر اس وقت ہے یا ہونے والی بیوی نہ کہ دین ہو سکتی ہے یعنی اس کا دین کمزور ہوگا دین کے طرف زیادہ رغبت شوق رکھنے والی نہیں ہوگی جھوٹھی اور مکار دوکھے باز ہو سکتی ہے اور اسی طرح زبان دراز اور بکواس کرنے والی بھی ہو سکتی ہے یعنی اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوگی اپنی زبان کے ذریعے اپنے خواب کو بہت زیادہ دکلی پہنچانے والی ہو سکتی ہے اسی طرح خواب سے محبت نہ کرنے والی ہو سکتی ہے خواب کی حکارت کرنے والی ہو سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں فاختہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا قصہ گو بنے گا لوگوں کو کہانیاں سنائے گا لوگوں کو واقعات سنائے گا اپنی آواز کا جادو دکھائے گا لوگوں کو اپنی آواز کی وجہ سے اپنا عاشق بنائے گا اپنے طرف کھینچے گا مائل کرے گا خواب و گلوکار ہو سکتا ہے یا شاعر اور سناخان بھی ہو سکتا ہے یا اسی طرح کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو اپنی زبان کی مٹھاس اور لطافت کی وجہ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے والا ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں فاختہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خیر اور بھلائی حاصل ہوگی نصیب ہوگی اور اگر کوئی آدمی خواب میں فاختہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر کسی چیز کے انتظار میں ہے کسی کے آنے کے انتظار میں ہے تو وہ چیز اس کے پاس آ جائے گی یا وہ آدمی جس کے انتظار میں ہے وہ اس کے پاس آ جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں فاختہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا غمگین ہے تو اس کا غم دور ہو جائے گا اور اگر حاجت مند ضرورت مند ہے کوئی تمنہ آرز و امید رکھتے ہیں تو اس کے حاجت اور مراد پوری ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں فاختہ دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے اس کی بیوی امید سے ہے تو جلد اس کی اس کے بچہ جننے کے علامت ہے اس کی ڈیلیوری ہو جانے کی اس طرح حاملہ خاتون دیکھے تو اس کے لئے بھی یہی تعبیر ہے کہ ان قریب اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مادہ فاختہ دیکھے فاختہ کی مادہ اور مونس کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دیندار بیوی ملے گی اسی طرح اگر کوئی مر جورت خواب میں مونس مادہ دیکھیں مونس فاختہ مادہ فاختہ مادہ دیکھیں فاختہ کی مادہ تو پھر اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک اولاد کی نعمہ سے سر فراز فرمائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے فاختہ کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو عورت کی طرف سے مال ملے گا اور وہ حج بھی ادا کرے گا